اسلام علیکم ناظرین اگرامی حاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کونہ کہاں ہے؟ اور حاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پرسرار سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے لیکن ان کے سی کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتی نکالنے کے برابر ہے حاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں ایک وہ جو قرآن کریم و حدیث میں موجود ہیں اور دوسری وہ جو ترہت اور انجیل اور اسرائیلی روایات میں آتی ہیں جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کی بیشتر علماء اور مورخی نے تائد کی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردو کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تاجک کیا اور بولے یا رب العالمین ہم تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اس طرح گناہ میں ملفز ہو جاؤ گے لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جن کا نام حاروت اور ماروت تھا اللہ باگ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہوئے جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شہر اسے بہت پریشان کرتا ہے حاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے معروب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا کہ تمہاری یہ خواہش میں تب ہی پوری کروں گی جب تم بودھ کی پوجا کرو شراب پیو یا میرے خواہن کو قتل کر دو حاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مسنی میں دو اور گناہ کر بیٹھے اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا ہنر بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اس ستارے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا اس لئے وہ سیارہ زہرہ کلایا جسے آج بینس کہتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے حاروت اور ماروت خود وہ اسم آزم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کوئے میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ تاکیامت یوں ہی قید رہیں گے یہ ایک اسرائیلی روایت تھی جسے امام ابن قصید اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھرٹ کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں وہیں امام سیوتی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں حاروت و ماروت اور شہر بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کسرت سے بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تحصیب و تمدن کا مرکز تھا یہاں کے لوگ باطل خدا کی عبادت کیا کرتے تھے یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے اس لئے علم نجوم و فلکیات میں بڑے ماہر تھے ان کے بد قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی یہ لوگ جادو تنترمندر سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے یہ لوگ جادو تنترمندر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے ان کی کتابوں میں جگہ جگہ جادو ہی نظر آتا ہے مختصر یہ کہ اس شہر کا بشیندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان کو اس شرکی عمل سے روکا ان کے سہر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفاد ہوئی تو شیطان نے ان کی کتابوں کو دوبارہ کھوٹ کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھے بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتے تھے لہٰذا ہوا میں اڑنا جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی موجزات دراصل جادو اور سفری کا عمل تھا بنی اسرائیل نے اس کی پیر بھی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا لہٰذا دوبارہ یہ شرنگیز علم ان کے اندر سرائیت کر گیا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات اور تحمد کی نفی کرتے ہوئے سورہ وقرہ میں فرمایا ہے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے اہد سلطنت میں شیعاتین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی حاروت اور ماروت پر اتری تھی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑھو غرز لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سہر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیس ڈالا وہ بری تھی کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلح ملتا کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے لہٰذا جب یہ سہر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی روپ میں معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کے سکھائیں تاکہ وہ جادو گرہ کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے سہرہ تن کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی ازمائش ہے لیکن پھر بھی وہ قوم ایسے قوموں میں پڑ گئی جو انسانوں کے لیے ذر اور نقصان کا باعث تھا بعض عربی داستانوں میں اس قوئے کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور حاروت و معروض سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سکھا جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک خندر میں موجود قدیم قوان ہے جہاں سے بابل کی سہرچ شروع ہوتی ہے یہ اس قوئے کو ہی حاروت و معروض کا قوان کرا دیتے ہیں ان تمام واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے دوستو موسیٰ ارکائب کی آج کی اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ